نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپی کے یوٹیوب چینل ہیلتر ٹیپس گیان پر دوستو آج ہم آپ کو انار کھانے کے سترہ ایسے بہترین فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے آپ نے ابھی تک انار کھانے کے فائدوں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن سترہ بہترین فائدوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتظر بنی رہی ہے آپ کو بتا دے کہ انار کے اندر بھرپور ماترہ میں کیلوری کاربوہائیڈریٹ شگر فائبر پوٹیشیم ویٹامین سی ویٹامین کے فالیڈ جیسے کئی اور پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں بہت زیادہ کا مطلب بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بال نوٹیفکیشن کو ضرور اور کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائیں نمبر ایک سکن کے لیے فائدے مند انار کے اندر ویٹامین سی، انٹی اوکسیجنٹ، انٹی انفلمینٹری اور پروٹین جیسے تطوہ ہوتے ہیں جو چہرے پر چمک لاتے ہیں نیامیت روپ سے انار کا سیون کرنے سے پیمپلز ہٹانے میں کافی مدد ملتی ہے کیل محاسے سے ہونے والے داغوں کو دور کرنے کے لیے انار بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے انار کھانے سے آپ کی چہروں کی جھوڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور چہرے پر رونک آتی ہے نمبر دو، بالوں کے لیے فائدے مند جو لوگ اپنے بال جھڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ان لوگوں کے لیے انار کا جوس بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ان لوگوں کو کچھ دن تک انار کا جوس پی کر دیکھنا چاہیے آپ کو کچھ دن تک انار کا جوس پینے سے ہی فرق دیکھ جائے گا آپ کے بال ٹوٹنے بند ہو جائیں گے اور بالوں کے گروت بھی بہت اچھی ہوگی نمبر تین، ایمیون بوسٹر آپ کو بتا دے کہ انار کے اندر بھرپور ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ، ویٹامین سی، فلیوینویڈ، اینتھوسائنین جیسے تطو پائے جاتے ہیں جو شریر کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بیماری سے لڑنے میں کافی شمطہ ملتی ہے نمبر چار، ڈائیبیٹیز میں فائدے مند ڈائیبیٹیز کو نیانتریت کرنے کے لیے انار کا سیون کرنا بہت ہی لابدائک ہوتا ہے انار اور انار کے جوس کا سیون انسلین کے پرتی شریر کی سمویدین شیلتہ کو کم کرتا ہے جس سے شگر بھی نیانتریت رہتی ہے نمبر پانچ، سوجن کم کرے انار میں انٹی انفلمینٹری، انٹی اوکسیڈنٹ گڑھ موجود ہوتے ہیں جس کے کاران انار کا شیون شریر کے کسی بھی حصے میں آئی سوجن کو پربھاوی روپ سے کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چھے، کینسر میں فائدی مند انار میں موجود انٹی ٹیومر پر بھاو کینسر اتپن کرنے والی کوشکاؤں کو نسٹ کر دیتا ہے انار کا آرکستن کینسر کی کوشکاؤں کو بڑھنے سے روکتا ہے اور انہیں نسٹ کر دیتا ہے نمبر سات، الڈجائمر میں فائدی مند انٹی اوکسیڈنٹ کی اچھ ماترہ ہونے کے کاران انار الڈجائمر روک کی روک تھام کر سکتا ہے اگر آپ لوگ اپنے الڈجائمر سے چھٹکارا پانے چاہتے ہیں مستشک کی شکتی کو بڑھانے چاہتے ہیں تو ہر روز آپ انار یا انار کے جوس کا سیون کر سکتے ہیں نمبر آٹھ، بلڈ پریشر میں فائدی مند انار کے اندر انٹی اوکسیڈنٹ، انٹی انفلمنٹری گوڑ اس کے علاوہ پوٹیشیم بھی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے جو رکت چاپ کو نیانتریت کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بھی نیانتریت کرتا ہے اس کے وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نورمل رہتا ہے نمبر نو، ہارٹ کے لیے فائدی مند آپ کو بتا دے کہ انار کے اندر اچھی ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو دھمنیوں میں کولیسٹرول کے اس طرح کو روکتا ہے اور انہیں کم کرتا ہے جس سے ویکتی میں ہردے روک کی سمبھاونا کافی کم ہو جاتی ہے نمبر دس، یاد داشت کو بڑھانے میں فائدی مند انار میں بھرپور ماترہ میں پولیفینول پایا جاتا ہے جو مستشک کو سوست رکھنے کے ساتھ یاد رکھنے کی شمطہ کو بھی بڑھاتا ہے نمبر گیارہ پاچن تنتر کو سوست بنائیں آپ کو بتا دے کہ اگر آپ لوگ نیامیت روپ سے انار یا انار کے جوس کا سیون کرتے ہیں تو یہ ہے آنٹوں کی سوجن کو کم کرتا ہے اور پاچن میں سودھار کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پاچن سے سمبندی سمجھ سے آئیں ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر بارہ آپ کو بتا دے کہ انار کے اندر اچھی ماترہ میں انٹی انفلمنٹری جیسے گھڑ پائے جاتے ہیں جو آرثرائیٹیز کے لیے بہت زیادہ فائدیمند ہوتے ہیں اور جوڑوں کے درد تتھا اس کی سوجن کو کم کرتے ہیں نمبر تہرہ سیکس میں فائدیمند آپ کو بتا دے کہ انار کے رس میں انٹی اوکسیڈنٹ کی اچھی ماترہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے پرجنین شمطہ کو بڑھانے میں بہت زیادہ ساہیک ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ کے قرارن یہ ہے پرجنین شمطہ کو بڑھاتا ہے اور آپ کے سٹیمنہ کو بھی انکریز کرتا ہے نمبر چودہ سنکرمند سے بچائے آپ کو بتا دے کہ انار کے اندر اچھی ماترہ میں ویٹامین ای ویٹامین سی انٹی اوکسیڈنٹ انٹی انفلمنٹری اور انٹی بیکٹیریل جیسے گھڑ پائے جاتے ہیں جو سنکرمند سے بچانے میں بہت زیادہ فائدیمند ہوتے ہیں سکن کے سنکرمند سے بچانے کے لیے بہت اوپیوگی مانے جاتے ہیں لوگوں کو ہر روج دو انار یا پھر ایک گلاس انار کے رس جرور پینا چاہیے ان کے شریر میں خون تیجی سے بنے گا اور وہ لوگ جلدی فٹ ہو جائیں گے نمبر سولہ گرب عوستہ میں فائدیمند آپ کو بتا دے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا کہ انار کے اندر فالک ایسیڈ ویٹامینس انٹی انفلمنٹری انٹی اوکسیڈنٹ پوٹیائشیم جیسے کئی اور اچھے پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو گرب عوستی مہلہ کے لیے پیٹ میں پل رہے بچے کے لیے اس کے پوشڑ کے لیے اس کی اچھی گروت کے لیے بہت زیادہ لابکاری ہوتے ہیں بہت زیادہ فائدیمند ہوتے ہیں نمبر سترہ آنکھوں کے لیے فائدیمند انار کرس آنکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدیمند ہوتا ہے جن لوگوں کے لیے چشمہ بہت زیادہ جروری ہو گیا ہے ان لوگوں کو انار کرس جرور پینے چاہیے یا پھر جن لوگوں کی آنکھیں دیرے دیرے کمجور ہو رہی ہیں اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھیں کمجور ہوتی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لئے انار کرس بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا ان لوگوں کا ہر روج ایک گلاس انار کرس یا پھر دو انار کا سیون جرور کرنا شاہی ہے دوستو آپ کو یہ ہے جانکاری کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کو ووٹس ایپ پر جرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور رشتہ دار بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ہیلس جڑی ہوئی اور جانکاری لے کر آتے رہیں